نمسکر دوستوں بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آسٹرولوجر جے بابا میں آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے ٹائگر آئی سٹون کے بارے میں ٹائگر آئی بہت ہی سستا کیفائیتی سٹون ہے جو کی ہر کوئی دھارن کر سکتا ہے لیکن اس کے کمال بڑے ہی عجیب و گریب ہیں یہ سستا جرور ہے لیکن کام بہت تیجی سے کرتا ہے اور اس کا پربھاہ جادہ میں جادہ دو سے تین دن میں دکھائی دے دیتا ہے لیکن سب سے مہتپونڈ بات یہ ہے کہ کیا جو آپ ٹائگر اسٹون پہنے ہیں وہ اصلی ہے یا نکلی ہے یعنی آپ نکلی اسٹون پہنے ہیں تو آپ کو کوئی لاپ نہیں ملے گا اس ویڈیو پر رن تک بنے رہنا میں ٹائگر آئی کی ٹیسٹنگ کیسے ہوتی ہے لائیو آپ کو دکھاؤں گا اور پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ اصلی ٹائگر آئی اور نکلی ٹائگر آئی اسٹون میں فرق کیا ہے اصلی کی آپ پہچان کیسے کریں گے بہت سستا سا طریقہ ہے اور بڑی آسانی سے آپ چیک کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو پر ان تک جرور بنے رہنا چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا جوتی سے سمبندیت کسی بھی پرکار کی آپ جانکاری چاہتے ہیں کنڈلی بشلیسن کروانا ہے کنڈلی ملان کروانا ہے یا کسی سبمہورت کی جانکاری چاہتے ہیں یا کسی گرہ نقشتر کی دوارہ آپ پرتاڑیت ہیں اس دوست سے مقتی چاہتے ہیں تو ہمارے اس نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں ہماری طرف سے آپ کی پوری سہائتہ ہوگی یا کسی پرکار کا آپ رتنیا ردراکش خریدنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ ہمیں سمپر کر سکتے ہیں ہمارے پاس سے آپ کو سدھ گیرنٹی کے ساتھ آپ کو ہر طرح کے پتھر مل جائیں گے دوستوں ٹائگر اسٹون کے بارے میں ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ اس میں اتنی سکتیسالی آدھیاتمی کرجہ ہوتی ہے جو تیسرا نیتر چکر کھولنے میں مدد کرتی ہے جس سے انترگیان اور مانسک چھمتائیں بڑھ سکتی ہیں یا ایک جادوی رتن ہے جو من اور سریر آتما کے ساتھ کئی پرکار کے لاب پردان کرتا ہے یا برے گرہوں کے پرباہ کو کم کرنے کی کئی پدھتیاں اپناتا ہے اور اسے دھارن کرنے سے صرف صبح پھل پرابت ہوتے ہیں اس پتھر کی ایک خاصیت ہے کہ یہ آپ کو کسی بھی طریقے سے نقصان نہیں کرے گا اور اس پتھر کو پہننے کے لیے کنڈلی ویسلیشنڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا کسی بھائی بہن کی کنڈلی نہیں ہے یا انہیں جنم تاریخ سمائے کا پتہ نہیں ہے تو ان کے لیے یہ پتھر بڑا ہی اپیوگی پتھر ہوتا ہے اسے ہر کوئی دھارن کر سکتا ہے یہ رتنیک پرباہ سالی پتھر ہے اور اس کو دھارن کرنے سے کنڈلی میں بیٹھے بورے گرہ اپنا برا پرباہ چھوڑ کر اچھا پرباہ دینے لگتے ہیں پورانے سمائے میں بڑے بڑے راجہ مہراجہ بے سکیمتی رتنوں کا اپیوگ کرتے تھے رتنوں کی چمک ہر بیقتی کو اپنی اورہ کرتی ہے لیکن اس ٹائگر رتن کو راجہ مہراجہ بھی جرور دھارن کرتے تھے یا اپنے نام کی طرح کام بھی کرتا ہے ٹائگر رتن سب سے ادھک پرباہوی اور سیگھ پھل پردان کرنے والا رتن ہے اور اسی ٹائگر آئی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی جو بناوٹ ہوتی ہے باگ کی آنکھ کے سمان پیلی اور کالی دھاریاں ہونے کے کارن ہی اسے ٹائگر آئی اسٹون کہا جاتا ہے اور یہ پرباہو میں بھی چیتا کے سمان ہی لکشن اتپن کرتا ہے اسے دھارن کرنے سے پرنت لاب ملتا ہے جس بیقتی کو آتم بسواس کی کمی کے کارن بار بار بیاپار یا انیہ کاریوں میں اسفلتہ مل رہی ہے دکھی جیون بیعتید کر رہے ہیں انہیں اس پتھر کو پہننا چاہیے گجب کا آتم بسواس پردان کرے گا اسے دھارن کرنے سے پونڈ سفلتہ ملتی ہے بیقتی ساحسی اون پرسارتھی بن جاتا ہے جیسے سیر جیسے آتمبل اور ساحسی احرطن پردان کرنے میں سکشم ہوتا ہے ڈرپوک اداسین بیقتیوں کے لیے یا اسٹون ادرش ساتھی کے روپ میں جانا جاتا ہے ایسے بیقتیوں کے لیے ٹائگر اسٹون بہت ہی اچھا اسٹون ہے جیسے کچھ چھوٹے بچے ہیں رات میں نیت سے جگ جاتے ہیں چلانے لگتے ہیں تو ایسے بچوں کے سرہانے پر کالے کپڑے میں یا سفید کپڑے میں باندھ کر اگر اسٹون کو رکھ دیا جائے چرپائی میں یا بیڑ پہ جہاں بھی بچہ سو رہا ہے وہاں پگر اس رتن کو آپ باندھ دے رہے ہیں تو کوئی بھی نگیٹیو ارجہ اس بچے کے آس پاس نہیں پھر آئے گی اور دوستوں اس رتن میں بیبھن گرہوں کی بیبھن رسمیاں اور ترنگوں کے دوارہ مانوں کے شریر میں پہنچ کر اسٹھائی اپائے کیا جاتا ہے اور اس میں پھل دینے کے سربسریشٹ گونڈ ہیں اور اس میں کئی کلر آتے ہیں کئی طرح کے اس میں رنگ آتے ہیں کئی آبھائے آتی ہیں اسی لئے ہر گرہوں کو کنٹرول کرنے کی چھمتہ اس کے اندر پائی جاتی ہے لیکن بسرتے رتن آپ کو سدھ ملنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو رتن کی پہچان ہونی چاہیے اور دھارن کرنے کا اس کا جو بیدھ بیدھان نیم ہے وہ جانکاری ہونی چاہیے اسے آپ انامکہ انگلی مدھیمہ انگلی یا ترجنی انگلی میں انڈیکس فنگر میڈل فنگر رنگ فنگر تینوں میں آپ اسے دھارن کر سکتے ہیں اور اسے آپ کسی بھی دن دھارن کر سکتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ یہ سوئے ہوئے بھاگ کو جگہ دیتا ہے جن کا محنت کے پھلوں کے بعد بھی برابر پھل نہیں مل رہا ہے پورے پریسرم کے بعد بھی اسپلتہ مل رہی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے جن کے جیون میں ہر قدم پر سنگرز اور پریشانیاں بنی ہیں ان کے لیے بہت ہی اپیوگی سٹون ہوتا ہے آپ ایک بار اسے آجما کر جرور دیکھئے اور یہ ایک بردان کی طرح آپ کو کام کرے گا بسرتے یہ پران پرتشتت ہونا چاہیے اور صد ہونا چاہیے یہ آپ کے جیون سے جڑے ہر پہلو کو ٹھیک کر دے گا سوری گرہ کے لیے ربیوار کے دن اسے انامکہ انگلی میں دھارن کریں تو زیادہ لاکھ دے گا یعنی آپ کو سنی سے سمبندھت کوئی پریشانی ہے آپ چاہے جس دن دھارن کریں گے یہ لا بھی دے گا نقشان نہیں دے گا دوستوں اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی ٹیسٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا اس کی جو مہتپونٹ ٹیسٹنگ ہوتی ہے اس پتھر کی کھالی ایک ہی پہچان ہے اسلی اور نکلی میں جو بھید پایا جاتا ہے یہ پتھر میکنٹ میں یعنی کی چمبک میں چپکنا چاہیے یہ چمبک میں چپک رہا ہے تو یہ اسٹون اسلی ہے انہی تھا یہ نکلی ہے لکڑی کا بنایا ہوا اسٹون ہے اسلی نہیں ہے صرف ایک ہی پہچان ہے اس کے لیے آپ کو باقی چیزوں پر پیسہ کھرچ کرنے کی بیرت کی ضرورت نہیں ہے میکنٹ نگا کر آپ دیکھ لیجئے یا کہیں سے بھی آپ مگا رہے ہیں یا آپ ہمارے ہی مادیم سے مگا رہے ہیں تو یہ دے آپ کے پاس سامان پہنچ رہا ہے اسٹون پہنچ رہا ہے تو پہلے آپ میکنٹ سے خود چیک کر کے سٹیسپائی ہو جائیے کیونکہ اگر آپ کی آتما سنتشت ہے یہ جو پتھر پہنا ہوں اصلی ہے تو یہ آپ کو کام کرے گا تو دوستوں اسی کے ساتھ ویڈیو سم آپ کر رہا ہوں ویڈیو کو ایک لائک ایک کمنٹ جرور کرنا چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا یا دی آپ ہمارے مادھیم سے کوئی بھی رتن یار ادراکش شٹون کھریدنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس سے آپ کو جاگریت کر کے شٹون ملے گا جو آپ کو کام کرے گا کیونکہ رتن جمین کا گڑا ہوا کھجانہ ہوتا ہے یہ سب کو سوٹ نہیں کرتا اس پہ آتماؤں کا باس ہوتا ہے اس لیے رتن کا سدھی کرن ہونا بہت ضروری ہے سدھی کرن ہونے کے بعد ہی سے لاؤگیٹ یا گھوٹھی یا گیس لیٹ جس سسٹم سے آپ پہننا چاہتے ہیں آپ بنائیے اور اس کے بعد اسے جاگریت کر کے گرہوں کے ساتھ اس کا منتروں چارن کر کے اسے صد کیا جاتا ہے تب یہ جیمیشٹون کا کام کرے گا انیتہ صرف یہ جویلری کا کام کرتا ہے دوستو دھنیواج جائمہ آبادرکالی